مجلد اطیار المسلمین کی جانب سے اس مرتبہ مجھے حلقے چار منار سے امیلے کے لئے کھڑا کیا گیا چونکہ یہ علاقہ میرے لئے کوئی نیا نہیں آئے میں اس سے خبر بھی دین میاد تک پندرہ پرست تک اس حلقے کا امیل لے رہا آج اور پھر الحمدللہ اس مرتبہ بھی مجھے آپ لوگوں کی خدمت کا موقع مر رہا ہے میں آپ سے یہی عدبن بزارش ہے جیسا کہ مجلد اطیار المسلمین آج شہر حید آباد میں اپنے امیدواروں کا اعلان کی اور اللہ کے فضل و کرم سے جس وقت سے اعلان ہوا الحمدللہ پبلک کے اندر ایک خوشی کی لہر دو گئی میں نہیں سمجھتا کہ آج بڑی بڑی جماعتیں ہیں لیکن کسی کے نامہ کا اعلان نہیں ہوا جس وقت سے اعلان ہوا آج شہر حید آباد کے اندر مجلد اطیار المسلمین کی ایک دھوم ہے اور الحمدللہ پبلک کا اتنا رسپانس ہے چونکہ چار منار کا یہ علاقہ میرے لئے تو کوئی نیا نہیں ہے لیکن جو دیگر علاقہ ہیں چار منار کے حسینی آدم اگر آکے کوکا کی ٹٹی اس علاقہوں کے اندر بھی مجلد اطیار المسلمین کی پبلک کے اندر اتنی چاہت ہے کہ میں خود بھی سمجھ نہیں سکا چونکہ میں اس علاقے کا دورہ کیا کیا وہاں کے جو مقامی ابتدائی کے صدر و موتمدین ہیں وہ لوگ مجھ سے یہ کہے کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں جو پسی کے بزرگ حضرات ہیں ان سے ملاقات کریں گے لیکن جب میں ان بستیوں کے اندر داخل ہوا تو الحمدللہ ان بستیوں کے اندر ہر گھر پر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر پر آئیے اور جو کل پوچھوں کا سلسلہ جاری ہوا تو کم از کم چار بجے سے لے کر آٹھ بجے تک اس علاقے کے اندر میں دور دور پھر کر لوگوں سے ملاقات کی الحمدللہ سارے لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین سے چاہت کا اظہار کیا چونکہ آج مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف شہر حیدرباد بلکہ سارے ملک کے کونے کونے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی گون جائے اور سارے ہندوستان کے کونے کونے کے مسلمان یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے آبی مجلس اتحاد المسلمین خائم کی جائے چونکہ مجلس اتحاد المسلمین شہر حیدرباد کے اندر ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہی ہے آج شہر حیدرباد میں آج سارے ملک میں بڑی بڑی جماعتیں عموماً لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے جو کہ عوامی نمائندے جو منتخف ہو کر آتے ہیں ان کی صرف ذمہ داری بیسی کمیونٹیز کی اتر رہی تھی ہے نن لائٹ بوری وغیرہ کی اتر لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے اس سے حق کر جو کام کیے آج وہ صحابق صدر محترم ہمارے درمیان میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھڑ دے عنار سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دور اندیج خیادت تھی انیس سو چوریہ سی کے دہے کے اندر دکھن میڈیکل کالیج اور انجینئرین کالیج کا خیام ہمان میں لائے گرسورت کے جو دانشورت تھے جو پڑے لکھے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجلس اتیاز المسلمین لکشے والے اور جھٹکے والوں کی جماعت کیا میڈیکل کالیج اور انجینئرین کالیج چلا سکتی ہے لیکن آج مجلس اتیاز المسلمین نے تعلیمی میدان میں جو جان بچھا دیا ہے اس کی مثال سارے ملک کے اندر نہیں مل سکتی آج الحمدللہ دکھن میڈیکل کالیج اور انجینئرین کالیج سے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر دکھن میڈیکل کالیج اور انجینئرین کالیج کے ڈاکٹرز اور انجینئرز بڑے بڑے عوضوں پر فائد ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجلس اتیاز المسلمین بیسی کمینیٹی سے حق کر بھی تعلیمی میدان میں رات اور دن مہنت کرتے آ رہی ہے چونکہ آج کے زمانے کے اندر خصوص کر ہمارے مسلم بھائیوں کے اندر تعلیم بہت ضروری ہے جب انسان کے اندر تعلیم آتی ہے تو اس کو اچھے بھلے کی تمیز پیدا ہوتی ہے اس میں شعور پیدا ہوتا ہے تو مجلس اتیاز المسلمین کی حضور اندیش خیادت نے اس وقت سے محسوس کی کر کے الحمدللہ تعلیمی میدان میں ختم رکھاتا آج مجلس اتیاز المسلمین آج سارے ادارے چلا رہے ہیں مجلس اتیاز المسلمین کے پاس ایم بی اے ایم سی اے نرسنگ اور تمام کالیجات چلائے جا رہے ہیں تو میرے آپ سے یہی ادبن مزارش ہے جیسا کہ جب بھی الیکشن آتا ہے تو منام مخالفین اور ملت فروش ہمارے درمیان میں آ کر ایک تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ اس حرقے کے لوگ اچھی طریقے سے دھمت سکتے ہیں کہ الحمدللہ مجلس کی اس طریقے سے کام کر رہی ہے تو میرے آپ سے یہی ادبن مزارش ہے کہ آپ اس دخوابات کے اندر اپنے ایک ایک گھوٹ کا استعمال مجلس اتیاز المسلمین کے حق میں کریں نہ صرف مجلس اتیاز المسلمین کو کامیاب کریں بلکہ ایسی اکسیریت سے ممتخب کریں کہ سامنے والوں کے دار تھٹے ہو جائیں پھر کبھی وہ لوگ سونجنے کی کوشش نہ کریں اللہ کے حضر و کرم سے آج وہ ماحول بنتے آ رہا ہے جیسا کہ آج ہلکے چار منار کے اندر ہر جماعت کے امیدوار کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ یہ چار منار سے کھڑے رہوں یا نہ رہوں چونکہ یہ آپ لوگوں کی چاہت کا اندازہ ہے کہ سامنے آنے لوگ اتنا گھبرا رہے ہیں کہ جیسا نام بلی علاقہ ہے دوسرے جو دیگر علاقہ ہے بہت سارے امیدواروں کے پچھلے دو مہنے سے نام لیے جا رہے تھے لیکن کوئی بھی امنی میدان میں آنے کو لیے تیار نہیں ہے تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحادر مسلمین کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کر کے مجلس اتحادر مسلمین کو بھاری اکسیدس سے منتفق کریں شکریہ